بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام اخکام شریعت کے ساتھ کیسر بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ہم ہمیشہ کی طرح بہت شکر گزار ہیں آرم باعمل جناب مرانا سید فیدا حسین بخاری صاحب کے کہ وہ ہمیشہ اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر تشریف راتے ہیں اس پروگرام کے لیے اس میں ایسے ہے کہ ہم نے یہ تیع کیا تھا کہ اگر کوئی ایام شہادت یا ورادت کے ہوں گے تو ہم اس کو زیادہ ترجیح دیں گے پروگرام میں تاکہ یہ جو شہادت یا ورادت کے ایام آتے ہیں ان کو بھی کور کیا جائے اور اس دن کی اہمیت کو آپ تک پہنچایا جائے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل یوم فاطمیہ جو ہے وہ ساری دنیا میں منایا جا رہا ہے یہ ایام مخصوص ہیں جناب بی بی فاطمہ تظہرہ سلام اللہ علیہہ کے اور آج ہم انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات کریں گے کیونکہ یہ ایام ابھی جاری ہیں تو بی بی کا ایک فرمان ہے کہ بہترین عورت وہ ہے جو نہ کسی غیر محرم کو دیکھے اور نہ کوئی غیر محرم اس کو دیکھے تو جب ہم یہ ایام مناتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا توجہ اس شخصیت پہ بھی کرنی چاہیے خاص طور پہ بی 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 بے ہسیت بی کی بے ہسیت بیوی اور بے ہسیت ما ہے یہ تین کردار جو ہیں ان کے وہ ہمارے سامنے ہیں تو ہمیں اس پہ بھی توجہ کرنی چاہیے ہماری خواتین کو خاص طور پہ کہ بی کی ہسیت سے انہوں نے کس طرح سے ہمیں پیغام دیا ہے اور ایک بیوی کی حسیت سے انہوں نے کس طرح جو ہے اپنی خانہ داری کو جو ہے وہ چلایا ہے اور ایک ماں کی حسیت سے انہوں نے کس طرح حسنین کریمین کی تربیت کی ہے تو یہ چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے تو میں مرتمیس ہوں جناب کے براہ بخاری صاحب سے کہ آج کے عنوان کے مطابق جو ہے وہ بیان فرمائی جی عزیز بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بار الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتی الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابه المجید والفرقان الحمید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا عاتینا کالقوسر فسل لربک و انحر سبحان اللہ مخترم ناظرین و سامین آپ کی خدمت سلام ارز کرتے ہیں یہ ایام ایام فاطمیہ کی ہیں یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دختر نیک اختر سیدہ کعونین فاطمیہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے ایام ہیں چونکہ روایتیں مختلف ہیں ایک روایت یہ کہتی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے پنجہتر دن بعد حضرت فاطمہ ظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئی ہے اور دوسری روایت یہ کہتی ہے کہ پچانوے دن کے بعد بی بی کی شہادت ہوئی ہے تو اس لیے یہ دو روایتیں جو مشہور ہیں اور ان دو روایتوں کی وجہ سے ملت اسلامیہ اور خصوصا شیعان حیدر قرار جو ہیں ان دونوں تاریخوں کو بی بی کی یاد میں مجالس برپا کرتے ہیں ذکر بی بی کا کرتے ہیں اور شہادت کے موقع پر بی بی پر آنسو بہاتے ہیں تو یہ جو ایام ہیں یہ پہلے والی جو تاریخ ہے تیرہ جمادی الاولہ تو اس حساب سے تو میں ارز کروں کہ میں نے جو سورہ قوسر کی تلاوت کی ہے یہ قرآن مجید کا سب سے چھوٹا سورہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے بے شک ہم نے تجھے خیر کسیر عطا کی ہم نے تجھے قوسر عطا کی ہم نے تجھے فاطمہ جیسی بیٹی عطا کی سبحان اللہ تو یہ قوسر جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کے القابات میں سے ایک لقب ہے القوسر تو قرآن میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوسر عطا کر دی ہے اور اب آپ کا کیا کام ہے اس نعمت عظماء کے سامنے فَسَلِّلِ رَبِّكَوَنْهَرْ تو پس آپ اپنے رب کی نماز ادا کیجئے اور بڑی قربانی دیجئے یعنی شکرانے کے طور پر آپ نے اپنے پروردگار کی نماز پڑھنی ہے اور اس کی حمد و سنا کرنی ہے اور قربانی دینی ہے اور وہ بھی قربانی وَنْ هَرْ یعنی اُنْوٹ کی قربانی ہے بڑی قربانی اِنْ نَشَانَكَهُوَا اللَّبْتَرْ یقیناً آپ کا دشمن ہی ابتر و بے نام و نشان رہے گا تو عزیزہ نگرامی یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب رسول پاک کے جو اولاد میں سے حضرت قاسم جو آپ کے بڑے فرزند تھے جس کی وجہ سے رسول پاک کی کونیت ہے ابو القاسم اور اسی طرح دوسرے بیٹے تیوب و طاہر بھی کہا گیا ہے قاسم اور طاہر بھی کہا گیا ہے تو وہ بیٹے بھی بچپن میں وفات پا گئے اور آپ کو معلوم ہے کہ بعد میں مدینہ میں جا کر آپ نے حضرت ماریہ کپتیہ سے ازدواج کیا تھا اور اس سے بیٹا پیدا ہوا تھا حضرت ابراہیم اور وہ بھی ایک سال اور دس مہینے کے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل آئے اور کہا کہ آپ ان اپنے دو بیٹوں میں سے چونکہ امام حسین کو رسول پاک نے اپنی اگوش میں ایک زانو پہ بٹھایا تھا دوسرے زانو پہ آپ کے بیٹا ابراہیم جو ایک سال دس مہینے کے تھے اور امام حسین علیہ السلام بھی تقریباً اتنی کی عمر کے تھے یا تھوڑی بڑی عمر کے تھے تو اللہ کا حکم ہوا کہ آپ ان دونوں بیٹوں میں سے ایک کو رکھ لیں ایک کو واپس کریں تو رسول پاک نے اپنے نواسے کی طرف بھی دیکھا اپنے بیٹے کی طرف بھی دیکھا اور یہ سوچا کہ اگر حسین واپس ہوتے ہیں یعنی ان کی وفات ہوتی ہے تو جہاں مجھے دکھ ہوگا وہاں علی کو بھی دکھ ہوگا اور میرے بیٹی فاطمہ بھی غمہین ہوں گی تو آپ نے حضرت ابراہیم کی طرف اشارہ کر دیا تو اس طرح حضرت ابراہیم چند دنوں بعد دنیا سے چلے گئے تو امام حسین وہ ہیں جس پر حضرت رسول کریم نے اپنے بیٹے ابراہیم کو فدا کر دیا تو عزیزان اگرامی رسول پاک کی چکے اولاد جو ہیں وہ بچپنے میں ہی فوت ہو گئے تھے تو اب مکہ کے جو دشمن تھے وہ رسول پاک کو کہتے تھے یہ تو ابتر ہے اس کا تو کوئی آگے نسل چلے گی نہیں اور خصوصاً اس زمانے میں کہ جب یہ کہا جاتا تھا کہ نسل جو ہے وہ مرد سے چلتی ہے تو بیٹیوں کا تو اس طرح سے کوئی رول ہی نہیں سمجھتے تھے وہ تو بہرحال جب وہ یہ کہنے لگے تانے دینے لگے کہ یہ تو ابتر ہے اس کے مشن کو کون آگے چلائے گا یہ جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے حبیب کو تسلی دی کہ ان آتینا کل کوسر ہم نے آپ کو کوسر آتا کی اور اس کے شکرانے میں آپ نواز پڑھیں اور قربانی دیں یقیناً آپ کا دشمن ہی بے نام و نشاہ اور ابتر رہے گا تو عزیز عنہ گرامی یہ سورہ کوسر حضر فاطمہ زہرہ کی شان میں نازل ہوا ہے اور یہ یہ سب سے چھوٹا سورہ ہے قرآن مجید میں لیکن اپنے فساحت و بلاغت سے اور اپنے اجاز کی وجہ سے ایسا سورہ ہے کہ اسی سورہ کو مشرقین عرب کی طرف سے جو سات بڑے بڑے کسیدے جو پورے سال میں وہ جو مقابلہ ہوتا تھا نا جب ان کا وہ حج کے موقع پر تو وہاں کسیدے منتخب کیا جاتے تھے اس کو سبائے معلقہ کہتے ہیں یعنی وہ سات کسیدے جو کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ وہ لٹکا دیتے تھے پورا سال لٹکے رہتے تھے اگلے سال نیا ہوتا تھا مقابلہ تو ہوا یہ کہ وہ کسیدے جو ہیں ان کے لٹکے ہوئے تھے تو مسلمانوں نے یہ کہا کہ یہی سورہ کا اثر جو ہے یہ جو تین آیتیں ہیں تو ان کو وہاں پر لٹکا دیا کہ تم اپنے بھی یہ دیکھ لو جو تم نے ان لوگوں کے کسیدے منتقلتی ہیں جو تمہاری نگاہ میں پورے عرب کے بہترین کسیدہ خان ہے اور یہ جو سورہ ہے قرآن مجید کا سب سے مخصر سورہ ہے اس کو بھی آپ دیکھ لیں تو لہذا اس کا مقابلہ تو نہ کر سکے لیکن یہ انہوں نے لکھ دیا ما حاضر کلام البشر یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے تو عزیزہ نگرامی یہ وہ سورہ ہے جو حضرت فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ کی شان میں نازل ہوا ہے اور بعض کہتے ہیں جی کاؤسر کے مانے تو یہ ہیں خیر کثیر کے اور دوسرے لوگ کہتے ہیں جی کاؤسر تو بحشت میں ایک نہر کا نام ہے یہ حوزِ کاؤسر کے تو لہذا علامہ طبعہ طبعی جن کی تفسیر ہے تفسیرِ علمی زان بیس جلدوں پر وہ تفسیر لکھی گئی ہے اور بہترین تفسیر ہے اور تیس سال اس کا درس دیا ہے اور دس سال اس بیٹھ کے اس کو لکھا ہے چالیس سال لگے ہیں اس تفسیر کو اور شہید متحری کہتے ہیں ابھی مزید سو سال چاہیے کہ اس تفسیر کو پوری طرح لوگ سمجھے تو لہذا وہ تفسیر اس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو خود جملہ اس میں آیا ہے ان نشانہ کا ہوا لبتر یہ خود اس بات پر دلیل بن رہی ہے یہ کوسر سے مراد حضرت فاطمہ زہرہ ہے چونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی فساحت بنتی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہم نے آپ کو نہر دے دی ہم نے آپ کو حوزِ کوسر دے دیا اور آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا تو کہتے ہیں کہ اس کوسر اور بہشت کے مقابلے میں یہ کہنا کہ آپ کا دشمن بے اولاد رہے گا تو فساحت اسی میں ہے کہ کہا جائے کہ ہم نے آپ کو کوسر دے دی یعنی ہم نے آپ کو زہرہ جیسی بیٹی دے دی ہم نے فاطمہ جیسی اولاد دے دی کہ جس کی نسل جو ہے وہ پھیلے گی اور وہ امم العائمہ ہوگی اور اسی سے بارہ یارہ امام ہوں گے اور اسی سے سادات آئیں گے تو بے شک تیرا دشمن ہی بے اولاد رہے گا تو یہ بنتی ہے بات کہ ہم نے آپ کو بیٹی عطا کر دی کوسر ہے وہ اور بیٹے نہیں رہے تو بیٹی جو ہے اس سے تیری اولاد چلے گی اور اتنی بابرکت وہ بی بی ہے مبارکہ اس کا لقب ہے اور کوسر اس کا لقب ہے تو لہٰذا یہ بنتی ہے بات کہ ہم نے آپ کو اولاد دے دی کوسر فاطمہ جیسی اور تیرا دشمن بے اولاد رہے گا اب یہ آپ دیکھیں کہ دنیا بھر میں یعنی کروڑوں تقریبا پانچ کروڑ کے قریب سادات ہیں دنیا میں تو وہ اس بی بی کی اولاد سے جو فاطمی سادات ہیں اور ان کا دشمن جو یہ زلیل کہتا تھا کہ یہ ابتر ہیں اب ان کا کوئی نام نشان نہیں ہے ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی ہے بھی کہ نہیں ہے تو لہٰذا یہ سورہ کوسر جو ہے یہ نازل ہوا بی بی کی شان میں اور بی بی سلام اللہ علیہہ کہ جن کے بابا جان رسول پاک ہیں اور ان کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ ترکوبرہ سلام اللہ علیہہہ ہیں وہ بی بی جس کے متعلق رسول پاک نے فرمایا مَا نَفَنِي مَالٌ قَتْتُو مَا نَفَنِي مَالٌ خَتیجہ جو فیدہ مجھے ختیجہ کے مال نے دیا ہے کسی اور کے مال نے نہیں دیا فرماتے ہیں ختیجہ جو ہے وہ ہے جس کے مجھ پر احسانات ہیں اور ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی دوسرا ساتھ دینے والا نہیں تھا یہ بی بی ختیجہ ہے کہ جب جبرائیل بحی لے کر آتے تھے تو جبرائیل بی بی ختیجہ کے لیے اللہ کی طرف سے سلام لے کر آتے تھے تو یہ وہ بی بی ہے کہ جو ختیجہ کی بیٹی ہے اس خاتون کی جس کی سخاوت جو ہے وہ مشہور ہے تو لہٰذا یہ بی بی جس کے بہت سارے نام ہیں اور القابات ہیں اور فرمایا گیا ہے رسول پاک نے فرمایا فَفَاطِمَةُوْ حَوْرَاوْ اِنْسِيَةُ فَقُلَّمَا اِشْتَقْتُوْ اِلَى رَاحَةِ الْجَنَّةِ شَمِمْتُوْ رَاحَةَ لَا اِبْنَةِ فَاطِمَةِ میری بیٹی فاطمہ انسانی شکل میں جنت کی حور ہے میں جب بھی جنت کی خوشبو کو سونا چاہتا ہوں تو اپنی بیٹی کی خوشبو کو سونا چاہتا ہوں یعنی یہ وہ بیٹی ہے کہ جو دنیا میں آئی ہے تو جنت کی حور ہے انسانی شکل میں ہے یعنی اصل میں تو یہ وہ نور پنجتن پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا کیا ہے اسی نور سے علی پیدا ہوئے ہیں اور اسی نور سے فاطمہ زہرہ اور علی اور فاطمہ کے نور سے حسن اور حسین پیدا ہوئے ہیں تو بیوی فاطمہ زہرہ جو ہیں ان کے اسمائے گرامی اور نام نام تو فاطمہ ہے لیکن فرمایا گیا ہے حدیث میں لفاطمہ تا تسعت و اسمہ فاطمہ کے نو اسمہ ہیں انداللہ عز و جلہ اللہ تعالیٰ کے نزی کے ان کے نو اسمہ ہیں فاطمہ تو یہ تو سب کو معلوم ہے خود فاطمہ کے کیا معنی ہیں فاطمہ کے معنی ہیں کہ وہ وستی کہ وہ اور اس کے ماننے والے اس کے پیروکار شیعہ جہنم کی آگ سے منقطع کر دیئے گئے ہیں یعنی جہنم کی آگ ان پر نہیں آئے گی تو اس کو کہتے ہیں فاطمہ فاطمہ کے دوسرے معنی یہ ہے کہ فاطمہ یعنی وہ شخصیت کہ جس کی کما حق ہو لوگ معرفت نہ رکھیں نہیں رکھ سکتے اس لیے بلند و بالا ہے اس لیے ان کو کہتے ہیں فاطمہ اور اس کے بعد یہ ہے صدیقہ صدیق اور صدیقہ قرآن مجید میں ذکر آئے والنبیین والصدیقین والشہدہ والصالحین حسنا اولائق رفیقہ کہ نبی ہیں صدیقین ہیں شہدہ ہیں صالحین ہیں اور وہ کتنے اچھے رفیق ہیں تو یہ کنکوں کا آگیا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں تو وہ ان ہستیوں کے ساتھ ہوں گے تو بی بی ہے صدیقہ اور صدیقہ وہ کہ جس نے زندگی بھر میں کبھی بھی جھوٹ نہ بولا ہو سبحان سچا سچائی اور حقانیت کی جو ہے مجسمہ اور یہ وہ بی بی ہے جو مباحلہ میں گئی ہے پنچتر پاک کے ساتھ اور اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو کون امہ السادقین تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تو یہ صدیقہ بھی بھی ہے اگر کوئی اس بی بی کو جھٹلائے تو وہ خود صدیق نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ بی بی صدیقہ ہے قرآن اور سنت کی روشنی میں جی وَلْمُبَارَكَ مبارکہ بھی بھی ہے جس کا وجود اتنا مبارک ہے کہ جو خود پیمبر اسلام کی تسلی کے لیے سورہ قوسر نادل ہوئی اور رسول پاک کی نسل جو ہے وہ بھی بھی فاطمہ سے آگے بڑھی اور پھر یہ بھی ہے ایک اور حدیث ہے اگر سے سنت کے تبار سے بعض کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن وہ حدیث جو ہے اس میں یہ کہا گیا ہے لَاُلَاكْ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكُ اے میرے حبیب اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا اگلا ٹکڑا ہے لَاُلَا عَلِيُّنْ لَمَا خَلَقْتُكَ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا اگلا ٹکڑا ہے لَاُلَا فَاطِمَةُ لَمَا خَلَقْتُكُمَا اگر فاطمہ کو پیدا نہ کرتا تو تم دونوں کو بھی پیدا نہ کرتا اب اس سے سننے والوں کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ یعنی گویا کہ ہر بعد والی شخصیت پہلی والی شخصیت سے افضل ہے ایسی بات نہیں ہے اس لیے کہ شخصیت رسول پاک کی وہ ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو ہی پیدا نہ کرتا تو پہلے ٹکڑے میں تو یہی آ گیا کہ اگر رسول پاک نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا اچھا اور بعد اد خدا بزرگتو ہی قصہ مختصر رسول پاک کا نور سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا جب اس نے سوچا کہ کائنات کو پیدا کرے اچھا اس کے بعد چونکہ رسول پاک میں تینوں عہدے جمع ہیں نبوت بھی ہے امامت بھی ہے عبودیت اور بندگی بھی ہے اور ان سب میں جو بندگی ہوتی ہے وہ ہے فاؤنڈیشن بندگی کا مطلب یہ ہے کہ جو عبد خدا ہے وہ سو فیصد اللہ کا بندہ ہے یعنی اس نے اپنے آپ کو سو فیصد اللہ کی ملکیت میں دیا ہوا ہے یعنی اس کا چلنا اس کا اٹھنا اس کا بیٹھنا اس کا آگے بڑھنا ہر چیز اللہ کے لیے ہے ہم جب نماغ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مصحب ہے جب آپ نماغ پڑھنے لگتے ہیں تو یہ پہلے جو میرے کہیں اس کا مطلب کہہ میری صلاة میری نماز میرا طریقہ میرا راستہ ٹھیک ہے میری زندگی محیایا میری زندگی میری موت سب کچھ اللہ کے لیے ہے تو یہ تو ہم تو کہنے کی بات ہے نا لیکن جو اس میں ڈھل گئے ہیں سو فیصد تو اس کا مطلب یہ ہے وہ ہیں اللہ کے بندے تو آپ دیکھیں کہ خود تشاہد میں جب ہم پڑھتے ہیں عبدیت پہلے آئی ہے رسالت بعد میں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے عبودیت جو ہے سب سے بالاتر چیز عبودیت ہے عبودیت فاؤنڈیشن ہے اگر عبودیت ہے تو باقی عوضیں ملیں گے اگر عبودیت ہی کسی میں نہ ہو عبودیت یعنی تسلیم محض ہے اللہ کی ذات کے سامنے یہ اللہ اور بندے کا رابطے کے نام اللہ اور بندے کے درمیان ہے یہ نبوت تو اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان ایک واسطہ آگئے نا کہ اللہ نے بھیجا کسی کو اپنا نمائندہ نبی بنا کر تاکہ وہ اللہ کی خبریں اور اللہ کے دین کی باتیں اللہ کی طرح سے جو ہدایت اس کے بندوں تک پہنچائے اور امامت کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی رہبری کرے نمائندگی کرتے ہوئے اللہ کی لوگوں کی رہبری کرے تو لہٰذا نبوت اور امامت سے بھی بڑھ کر دیکھا جائے تو مقام عبودیت ہے ٹھیک ہے اور اس کو یہ کلمہ شہادت میں سب سے پہلے عبودیت کو لائے گیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں تو لہٰذا رسول پاک میں یہ تینوں چیزیں ہیں عبودیت کامل کامل اس سے بڑھ کر کوئی عبد ہو نہیں سکتا بلکہ وہ عبودیت میں اس منزل تک پہنچ گئے ہیں کہ سمدنا فتدل لفکان کعبہ کا حسین او ادنا یعنی میرا حبیب جو ہے وہ اللہ سے قرب کی منزلوں میں اتنا نزدیک ہوا اتنا قرب کی منزلوں میں آگے بڑھا کہ ایک تیر یا اس سے بھی کم تر کا فاصلہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو ہر کام کر رہے ہیں نماز روضہ حج زخاة جو بھی کرتے ہیں کہتے ہیں قربتن الاللہ جب ہم نیت کرتے ہیں وضوح کرنے کی بھی یا اور بھی کام کوئی کرتے ہیں حج کرتے ہیں تو کہتے ہیں نیت کرلو پہلے تو نیت کیا ہے کہ آپ نے جو بھی کام کرنا ہے اپنے رب کے قرب کو حاصل کرنے کیلئے کرنا ہے یہ ہے اسل دین تو اس قرب کی منزلوں میں رسول پاک وہاں پہنچے ہیں جہاں نہ کوئی نبی پہنچا ہے نہ کوئی صدیق پہنچا ہے نہ کوئی شہید پہنچا ہے وہ ہے رسول پاک وہ قرآن نے کہہ دیا کہ کعبہ کا حسین او ادنا تو یہ رسول پاک کو حاصل ہے بندگی رسالت تو اس مقام پر پہنچے ہیں کہ آخری نبی ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ اچھا اس کے بعد کہا گیا ہے کہ نبی جو ہیں وہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ولیکن خاتم النبیین لیکن وہ آخری نبیین تو نبوت میں وہاں تب پہنچے اور امام الانبیاء ہیں انبیاء کے بھی امام ہیں سارے عوضے رسول پاک پر ختم ہیں لیکن چونکہ حضرت علی رہ السلام جو ہیں ان میں امامت جو ہے وہ جلوہ گھر ہے نبوت تو رسول پاک میں ہے تو اس لیے چونکہ حضرت علی پر امامت جو ہے شروع ہوتی ہے جو بارہ اماموں والی امامت ہے تو اس لیے کہا کہ اگر میں علی کو پیدا نہ کرتا تو تجھے بھی پیدا نہ کرتا اس کی وجہ یہ کہا ہے کہ چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں آخری نبی ہیں اور ان کے دین کی حفاظت کرنے والی شخصیت کنام علی ہے اور مسلمانوں کی قیادت کرنے والے امام علی ہیں معصوم امام ہیں اور اگر مولا علی نہ ہوتے تو ظاہرہ کہ رسول پاک کے ساتھ ساتھ بدر میں اہد میں خندق میں خیبر میں ہنین میں رسول پاک کے آخری وقت تک جو دین کی حفاظت کرتی رہی شخصیت وہ علی علیہ السلام ہے تو اللہ کے نظر میں یہ تھا کہ محمد کے ساتھ ساتھ علی ہوں گے تو یہ میرا دین آگے بڑے گا اب آگیا کہ حضرت فاطمہ نہ ہوتی تو نہ میں علی کو پیدا کرتا نہ میں رسول کو پیدا کرتا وہ کیوں کہا وہ اس لیے کہا کہ چونکہ فاطمہ جو ہیں وہ گیارہ اماموں کی ماں ہے ام 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 اور ام کا مطلب یہ ہوتا ہے مرکز ام کا مطلب ہے ماں اور میں یہاں میں وہ بھی کونیت بھی بیان کرتا جاؤں کہ رسول پاک جناب فاطمہ زارہ کے لئے کہتے ہیں کہ فاطمہ ام ام ابیہا فاطمہ اپنے بابا کی ماں ہے اب یہ دیکھیں کہ ایک طرف تو اس طرح سے یہ لکب کی تشریح کی گئی ہے کہ جناب فاطمہ زارہ ابھی پانچ سال کی تھی کہ جب ان کی والدہ گرامی حضرت خدیجہ کی رہلت ہو گئی اور رسول پاک نے اعلان نبوت کیا ہوا تھا لوگوں تبریہ کرتے تھے تو لوگ جو ہیں تکلیفیں دیتے تھے راستے میں پتھر پھینکتے تھے کنکر پھینکتے تھے کانٹے پھینکتے تھے اور کبھی گردو گوار پھینک دیتے تھے کبھی نماز پڑھ رہے ہیں مسجد میں خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں سجدے میں گئے ہیں تو کوئی ظالم اٹھا اور باہر کسی نے کوئی اونٹ زبا کیا ہوا ہے اور اس کی وجری پڑی ہوئی ہے تو وہ لاکہ گندگی کو لازت پھینک دی سہرہ اپنے بابا کی صفائی کو گیا وہ ان کی دیکھوال کرتی تھی اور ان کو کپڑے دوتی تھی ان کے بالوں میں کنگی کرتی تھی بابا کے وہ صفائی کر رہی ہیں تو ایسی حالتیں ہوتی تھی کہ کبھی کبھی بیٹی بابا کی صفائی کر رہی ہیں کپڑے دو رہی ہیں یا بابا کو سر کو دو رہی ہیں گریہ کر رہی ہیں اب رو بھی رہی ہیں ظلم پہ جو کہ ہاں تو رسول پاک کہتے ہیں اے میری بیٹی فاطمہ تم مجھے اتنا پیار کرتی ہو اتنی محبت دیتی ہو جیسے ایک ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت اور پیار کرتی ہے تم میری بیٹی ہو تو میری بیٹی لیکن مجھے محبت ماں کی دے رہی ہے تو لہٰذا تو میری ماں ہے اس لیے کہا تو تو میری ماں ہے ام موابیہ ایک تو یہ معنی کیا گیا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ ام کا مطلب ہوتا ہے مرکز کہ جہاں سے کوئی چیزیں نکلتی ہیں ام اس کو کہتا ہے جیسے خانہ کعبہ اور مکہ کی سرزمین کو کہا جاتا ہے ام ملکورہ جی یعنی سب زمینوں کی ماں یا مرکز چونکہ فاطمہ زہرہ وہ ہیں کہ جہاں سے یعنی جن کی اولاد سے گیارہ امام ہے جی اور اس کی حفاظت اور وہ معصوم اماموں نے کی ہے جی تو اس لیے حضرت فاطمہ جو ہیں ان کو کہا گیا ام موابیہ ٹھیک ہے تو لہٰذا فاطمہ زہرہ جو ہیں فرمایا کہ اگر وہ نہ ہوتی تو پھر بھی اللہ تبارک تالے کا یا دین اور تاکیامت اور امام مہدی بھی حضرت فاطمہ زہرہ کی اولاد سے اور وہی دین کو پھیلائیں گے اور جو ظلم اور کفر بھر چکا ہوگا اور عدل انصاف نہیں ہوگا تو حضرت امام مہدی آئیں گے ظلموں کو ختم کریں گے زمین کو عدل انصاف سے بھر دیں گے تو گویا کہ یہ بھی فاطمہ کا ٹکڑا ہے تو گیارہ امام بھی فاطمہ کی نسل سے حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار وہ بھی بی بی کی نسل سے تو اس لیے فرمایا ہے کہ اگر فاطمہ درمیان سے نہ ہوں تو دین اور اسلام اور یہ چیز بچتی نہیں ہے تو لہٰذا ضروری ہے کہ فاطمہ کو بھی اللہ پیدا کریں اس لیے کہا ہے کہ محمد مصطفیٰ سے آپ کو پیدا نہ کرتا تو گویا کائنات نہ پیدا کرتا لیکن اگر دین اور صلی اللہ اللہ نے جو پیدا کیا ہے اصل میں ان سب کو پیدا کرے کا مقصد کیا ہے میں نے انسانوں اور جنوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر اس لیے کہ میری بندگی کریں وہ آگین بات وہی کہ اصل عبودیت ہے اصل بندگی ہے یعنی اللہ نے جو پیدا کیا ہے رسول پاک کو بھی آئمہ کو سب کو جو بھی کائنات میں پیدا کیا ہے کس لیے پیدا کیا ہے اللہ کہتا ہے میں نے جنوں انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر یہ کہ میری بندگی کریں وہ اصل بندگی ہے اصل مالک کی بندگی ہے تو بندگی اصل ہے اور جس کے پاس بندگی ہے اسی کو ولایت ملتی ہے اسی کو امامت ملتی ہے اسی کو نبوت ملتی ہے تو چونکہ رسول پاک کی ذات عطر میں یہ تینوں عہدے ولایت امامت اور نبوت اور خاتمی یہ سارے چیزیں عہدے ان کے پاس ہیں اور بولا علی کی ذات میں چونکہ امامت اور ولایت تھی اور فاطمہ زہرہ جو ہیں نہ نبی ہے نہ امام ہے لیکن ان میں ولایت ہے اور فرمایا کہ فاطمہ زہرہ جو ہے کہ وہ اس منزلت پر ہیں رسول پاک نے فرمایا یا فاطمہ اِنَّ اللَّهَ لَيَغْزَبُ لِغَزَبِكَ سبحان اللہ وَيَرْزَ لِرِزَاكِ اے فاطمہ اللہ تیرے غزب سے غزبناک ہوتا ہے اور تیری غزب سے راضی ہوتا ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے سبحان اللہ ایک دفعہ یہ ہونا جی اے فاطمہ جہاں اللہ راضی ہے تو راضی ہوتی ہے جہاں اللہ نہ راض ہوتا ہے تو راضی یہ فضیلت نہیں ہے یہ تو تسلیم محض کی منطل پر جب یہ ہستی ہیں یہ تو کرنا ہی ہے جب اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے یہ تو اس کا مطلب ہے راضیہ دیوی کے علقابات میں ایک ہے راضیہ ایک ہے مرضیہ راضیہ جو اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہے مرضیہ وہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے اس پر راضی ٹھیک ہے راضی ادھر سے ہے یعنی بندہ اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہے مرضی کا مطلب ہے کہ بندہ جو کچھ کر رہا ہے اللہ اس سے راضی ہے تو لہذا بی بی سے کہا گیا ہے کہ آپ کی رضاعت پر اللہ راضی آپ کی ایک غضبناک ہونے پر اللہ تو یعنی کتنی بلندی ہے بی بی کی اور ظاہر ہے کہ کوئی معصوم نہ ہوتے یہ ہو ہی نہیں سکتا یہ معصوم ہی ہو سکتا ہے کہ جس میں ذرہ برابر بھی غناء کا شائعبہ نہ ہو اور اللہ فرماتا ہے وَمَا تَشَعُونَ إِلَّا اَنْ يَشَعَ اللَّهُ تم تو چاہتے ہی نہیں ہو مگر وہی جو اللہ چاہتے ہیں کی بگا ایک واقعہ ہمیں ملتا ہے تحاریخ میں کہ جب بی بی دربار سے واپس آئی ہیں اپنا حق مانگنے کے بعد تو امیر قائد ناد نے دیکھا اور پریشان ہوئے کہ بہت زیادہ آپ کے رجیدہ ہے آپ کا چہرہ تو بی بی نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا دکھ نہیں ہے کہ مجھے میرا حق نہیں دیا دکھ مجھے یہ ہے کہ میں میرا نام صدیقہ ہے میرا رقب صدیقہ ہے اور میرے دعوے کو جھٹلایا گیا ہے مطلب ایک عزددار شخص کے لیے یہ بہت تقریف دے کہ بہت ہوتی ہے کہ اس کو جھٹلایا جائے اور مجھے کہا گیا ہے کہ جی گواہ لے کے آؤ تو وہ کہتے ہیں وہ مجھے نہ دے مجھے اس کا اتنا وہ وہ نہیں ہے لیکن یہ جو مجھے کہا گیا ہے نا یہ مجھے بہت مطلب عذیت ہوئی ہے اس جملے سے جی ایسا ہے کہ اس سے پہ یعنی یہ جو واقعہ موبائلہ ہے تو یہ تو رسول پاک کے زمانے میں ہوا ہے نا نو یری میں کہ جب نجران کے عیسائی آئے اور ان سے بات چیت ہوئی مذاکرات ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم حضرت عزیت صاحب کو اللہ کے بیٹا سمجھتے ہیں رسول پاک نے فرمایا اللہ کے بندے تھے اللہ کے نبی تھے میرے بھائی تھے وہ تو لہٰذا اس پر موبائلہ کر لیے جائے جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لانت ہو جائے گی اس پر اللہ کی لانت ہو رسول پاک ہیں جناب فاطمہ زارہ ہیں حضرت علی ہیں حسن حسین ہیں یہ پانچ ہستی ہیں کہ جن کو سب نے دیکھا اور انہوں نے عیسائیوں نے دیکھ کر کہہ دیا کہ ہم موبائلہ نہیں کریں گے چونکہ خدا کی قسم ہم وہ چہرے دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ سے کہہ دیں اپنی جگہ سے ہٹ جا پہاڑ ہٹ جائے تو ہم جزیہ دے دیں گے اور موبائلہ نہیں کریں گے تو یہ ہے صدیقین کا گروہ جو موبائلہ کے میدان میں گیا تو لہٰذا وہاں پر تو کسی اور کو حتیٰ کہ رسول پاک اپنی کسی بیوی کو ازواج میں کسی کو نہیں لے کر گئے نہ کسی اصحاب کو لے کر گئے چونکہ یہاں جانا انہوں نے تھا کہ جن کے جدگی میں ایک مرتبہ بھی کسی غیر اللہ کو سجدہ یا اس کے سامنے جھکے نہ ہو تو لہٰذا یہ بستی ہیں بیوی اسلام علیہ حج جو ایک لقب ہے محدثہ محدثہ اس کو کہتے ہیں جس سے فرشتے ہم کلام ہو چونکہ رسول پاک کی رہلت کے بعد بیوی اسلام علیہ علیہ کو تسلی دینے کے لئے جیبرائی علیہ آمین آتے رہے اور وہ آکے بیوی کو تسلی دیتے رہے ہیں اور آئندہ کے جو حالات ہیں خصوصاً ان کی اولاد کے ساتھ آئمہ کے ساتھ جو ہونے والے واقعات ہیں وہ بھی بتاتے رہے ہیں اور حضرت علیہ علیہ السلام اس کو لکھتے رہے ہیں اس کو کہتے ہیں صحیفہ فاطمیہ اور یہ صحیفہ فاطمیہ جو ہے عام لوگوں کی کتاب نہیں ہے یہ صرف آئمہ کے پاس کہ ان کو معلوم ہو آئندہ کے علاق تو وہ امام مہدی کے پاس صحیفہ فاطمیہ تو بی بی کا لکب ہے محدثہ اور ایک بی بی کا لکب ہے زہرہ یہ مشہور لکب ہے زہرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی پہشانی کے نور سے یعنی جس کے نور سے زمین و آسمان میں روشنی پھیل جائے اور بی بی جب مسلح عبادت پر ہوتی تھی محراب عبادت میں تو اس وقت آسمانوں میں روشنی ہوتی تھی اور ملائکہ سوال کرتے تھے یہ ابھی روشنی کیسی آئی ہے تو ان کو جواب دیا جاتا تھا کہ اللہ کی کنیز فاطمہ زہرہ محراب عبادت میں اللہ کی بندگی میں مصروف ہے اور رسول پاہ نے فرمایا اِنَّمَا سُمِيَتْ اِبْنَتِي فَاطِمَةْ لِعَنَّ اللَّهُ فَاطِمَهَا وَفَاطِمَةْ مُحِبِّيهَا اَنِ النَّارَ میری بیٹی اس لیے فاطمہ کے نام سے موصوم ہوئی کیونکہ اللہ تعالی نے اسے اس کے حقیقی محبان کو دو زقی آگ سے محوظ رکھا ہے اور اس بیٹی کے متعلق فرمایا کہ ایک فرشتہ ہے جو کبھی نہیں زمین پر آیا تھا وہ اس نے اللہ سے اجازت لی اور زمین پر آیا اور آ کر اس نے یہ بتایا کہ فاطمہ زہرہ تمام عورتوں کی سردار ہے خاتون جنت ہے اور حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہے اب یہ دیکھئے کہ حضرت مریم کے لئے بھی اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اللہ نے تجھے چن لیا ہے اور تجھے عالمین کی عورتوں پر سرداری دی ہے اور جب یہ بات رسول پاک نے اپنی بیٹی سے کہا کہی کہ اے میری بیٹی تو تمام خواتین کی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے تو بی بی نے فرمایا تو یہ بات تو حضرت مریم کے لئے نہیں آئی قرآن مجید میں تو فرمایا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار تھی اور تو تا قیامت تمام عورتوں کی سردار ہے اور جنت کی عورتوں کی بھی سردار ہے تو اب دیکھیں بخاری صاحب اصل میں تو معاملہ جتنا بھی انسان کرتا ہے دنیا میں وہ اس لئے کرتا ہے کہ آخر سمر جائے قیامت کے دن جنت مل جائے تو جنت کیسے ملے گی جنت کے جوانوں کے سردار تو حسن و سہین ہیں اور بی بی فاطمہ زارہ خواتین کی سردار ہیں اور رسول پاک شافیہ محشر ہیں اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں لوائے حمد ان کے پاس ہے اور جنت کی دوزق کی تقسیم کا آگے ہے کہ حضرت علی کریں گے تو جنت لینے ہی ہے تو پھر انہی اصلیوں کا پاس آنا پڑے گا انہی کی محبت دل میں پیدا کرنے پڑے گی اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو کچھ بھی ہو جائے جنت میں انسان جائے نہیں سکتا اور پھر کمگا جن سے بی بی ناراض گئی ہوں اور آخری وقت تک منہوں نے اس ناراضگی کا اظہار بھی کیا یہ اظہار کیا اور یہ کتابوں میں موجود ہے کہ غزبناک کا غفظ بھی جو ہے وہ اہل سنت کی کتابوں میں ہے تو وہ تو جنت کی خشبور بھی نہیں سنگ سکتا ایسے بی 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 ام المومنی حضرت عائشہ سے مر بھی ہے یہ حدیث کہتی ہے مار آئی تو احدا کانا اشبہو کلاما وسمتا وحدیا ودلن برسول اللہ من فاطمہ بی بی امی آشہ کہتی ہے کہ میں نے حضرت فاطمہ سے بڑھ کر کسی کو رسول پاک کے ساتھ ان جیسا شبیہ کس کس چیز میں کہتی ہیں گفتگو کرنے میں ہدایت میں راو روش میں حتیٰ کہ ان کے چلنے کا انداز بھی رسول پاک جیسا تھا یعنی رسول پاک کی شبیہ ہو بھو کلام میں چلنے میں سلیکے میں طریقے میں ہدایت میں بی بی جو ہے اور یہ کون گواہی دے رہا ہے رسول پاک کی زوجہ حضرت عائشہ یہ گواہی دے رہی ہے اور رسول پاک کیا فرما رہے ہیں فرماتے ہیں فاطمہ تو بزعتم منی فاطمہ میری جان کا حصہ ہے سبحان اللہ من ازاہا فقد ازانی جس نے اس کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی تو رسول پاک کی جو ہیں تمام جہانوں کے لئے رحمت بن کر رہے ہیں رحمت رحمت للعالمین ہے تو رسول پاک تمام جہانوں کے لئے رحمت ہیں تو سیدہ ان کی رحمت کا حصہ ہے سبحان رسول پاک شافیہ محشر ہیں تو بی بی یہ دو عالم شافیہ محشر جب محشر کا دن ہوگا یہ اس کو سننے شیعہ صاحب نے لکھا ہے کہ جب حضرت فاطمہ زہرہ کی نورانی سواری آئے گی تو کہا جائے گا اہل محشر سے آنکھیں نیچے کہ غزو ابسارکم اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو اس لیے کہ فاطمہ زہرہ فاطمہ بنت محمد کی سواری آ رہی ہے اب بتائیں کہ محشر میں حضرت آدم سے لے کر تاکہ آمے کے آمد جتنے بھی لوگ ہوں گے وہاں پر موجود ہوں گے انبیاء بھی موجود ہیں گے اولیاء بھی ہوں گے اوسیاء بھی ہوں گے آئمہ بھی ہوں گے سب کوئی بھی وہاں جنوانس ایسا نہیں ہے جو آزن نہ ہو ان سے کہا جا رہا ہے کہ محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری آ رہی ہے اور وہ چاہتی ہیں پلے سزا سے گزریں تو لہٰذا اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو سروں کو جھکا لو تو اب وہ بی بی کی شان کا جو منظر ہے اچھا میں ارض کروں کہ اگر مثلا وہیں محفل میں رسول پاک بیٹھے ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء بیٹھے ہیں تمام صحابہ بیٹھے ہیں سب ایسے میں بی بی آ جاتی ہیں تو رسول پاک چونکہ جب بھی اور یہ کوئی استثناء نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہوکا رسول پاک مگر یہ کہ بیماری کی حالت میں رسول پاک تھے جب بھی تندرستی کی حالت میں رسول پاک جب بھی فاطمہ ظہرہ سلام اللہ علیہ وآلہ آتی تھی تو رسول پاک اپنی جگہ سے اٹھتے تھے آگے چند قدم بڑھتے تھے بی بی اپنی یعنی اپنی بیٹی کو اپنے سینے سے لگاتے تھے کبھی ان کے وہ چونکتے تھے سر کو کبھی گردن کو کبھی ان کے ہاتھوں پر بوسے دیتے تھے اور ان کو اپنی جگہ پر لاکے بٹھاتے تھے اور فرماتے تھے فاطمہ میری بیٹی جو ہے اس سے جنت کی خوشبو آتی ہے تو میں جو اپنے بیٹی کو چومتا ہوں اور تو میں جنت کی خوشبو کو سومتا ہوں ٹھیک ہے تو ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے اور یہی طریقہ جو ہے جب بی بی فاطمہ ظہرہ کے گھر رسول پاک آتے تھے پتہ چلا بابا جان آیا تو بی بی جلدی سے اٹھ کے یہی کام کرتی تھی بابا جان کی ہاتھ چومتی تھی اور ان کو لاکے بٹھاتی تھی اپنی جگہ پر یہاں ایک نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے صحابہ سے نہیں کہا کہ جب بیٹی آئے کرے تو گھرے ہو جائے کرو یہ مقصود یہ مقصود عمل جو ہے یہ اپنی اس بیٹی کے لیے کہ وہ جب بھی آتی تھی تو آپ برند ہو جاتے تھے یعنی یہ ایسا عمل نہیں ہے کہ یہ رسول پاک کی سنت ہے تو پس ہر باپ اپنی بیٹی کے لیے اٹھنا اور ان کی چومنا یہ سنت رسول ہے اس طرح سے نہیں ہے یہ ایک مقصود عمل ہے رسول پاک کا جو بی بی فاطمہ ظاہرہ کے لیے ہی ہے اور ایک ہمیں اور تاریخ میں ملتا ہے کہ بگا کہ آپ جب سفر سے تشریف رہتے تھے تو سب سے پہلے آپ بی بی کے جو ہے نا ہجرے میں بی بی کے گھر سے شریف رہتے تھے یا بھی باہر سے آتے تھے اس کے بعد پھر باقی ازوار یا باقی سب سے پہلے یہاں آکے وہ جو ہے براکات اتنی اہمیت وہ دیتے تھے یعنی مدینے سے باہر جاتے ہوئے سب سے آخر میں جس سے مل کے جاتے تھے وہ بھی آپ تھے بی بی فاطمہ ظاہرہ اور جب مدینے میں واپس آتے تھے سفر سے جنگ سے کہیں سے تو سب سے پہلے آ کر جس سے ملتے تھے وہ جناب فاطمہ ظاہرہ تھے اور ایسا ہے کہ ایک دفعہ آئے تو دیکھا کہ بی بی کے دروازے پرنا وہ چادر لٹکی ہوئی ہے پردہ لٹکا ہوا اور آگے بڑے تو بی بی کے ہاتھوں میں چاندی کے کنگن وغیرہ بھی دیکھے یا گلے میں چاندی کا گلو بند وغیرہ دیکھا تو جس طرح سے پہلے ملتے تھے اس طرح سے مزیعہ سلام دعا ہوئی اور چلے گئے تو بی بی نے کہا کہ کوئی تفدیلی تو کنگن میں نے پہنے ہوئے ہیں اور وہ پردہ لگا ہوا ہے تو لہذا بی بی سمجھ گئے کیونکہ اپنے باپ کو سمجھتی تھی کوئی ہے مسئلہ تو آپ نے کہا وہ پردہ اتارا اور اسی میں کنگن اور چاندی کے وہ لپیٹ کے حسن حسین کو دیئے کہ نانا جان کی خدمت میں دے آؤں اللہ حسین چیک تو رسول پاک نے دیکھا اور تشریف لائے تو کہا بیٹی میں اس لیے یہ جو چیزیں وجود میں آئی چونکہ میرے پاس اس وقت بہت سارے صحابی ہیں جو کہ مسئلہ نبی کے برامدے میں پڑے ہوئے کسوٹ ڈیڑھ سو سے زیادہ تھے کہ جن کے پاس کچھ کھانے پینے کا کچھ نہیں ہوتا تھا بچاروں کے پاس کسی پر ڈھنکا لباس نہیں کس نے اپنے تیمت باندھی ہوئی ہے بھرکو نے بائی کار کیوں کیا سب نے کہ جو مسلمان ہوگا نہیں اس وقت بائی وارڈ کی بات نہیں ہے بائی کار تو مکہ ہم ہوا ہے یہ مدینہ کی بات یہ مدینہ کی بات جہاں محضر نبی بنی ہوئی ہے محضر نبی کے ساتھ جو برامدہ بنا ہوئے ہے اس کو کہتے ہیں صحابہ صحبہ جو غریب صحابی تھے یہ حضر سلمان فارسی بھی ادھری تھے اب حضر غفاری بھی ادھر تھے تو یہ تو بعد میں انہوں نے اپنا اپنا کوئی گھر میں تو اس کو گربت کا یہ گربت کے عالم تھا تو یعنی یہ کوئی حرام تو نہیں تھا یہ پردہ لٹکانہ یہ چاندی کے کنگن وغیرہ کچھ تو کہا کہ چونکہ لوگ میری طرف بھی دیکھتے ہیں میری اہلِ بیعت کی طرف بھی دیکھتے ہیں تو لہٰذا تو یعنی یہ وہ بی بی ہے جس نے مسلسل اور ختیجہ دلکبرہ کی بیٹی ہے جس نے سب کچھ اسلام کی راہ میں دے دیا وہ ملیقت العرب بی بی جس کے دروازے پر کتنے نوکر چاکر تھے لے کر رسول پاک سے شادی کی ہر چیز ان کے قدموں میں ڈال دی آپ جیسے چاہیں آپ اس کو استعمال کریں اور پھر تین سال تک شبہ ابی طالع میں رہی ہے کہ جہاں پر درختوں کے پتے کھانے پڑے تین سال اور حضرت فاطمہ زارہ بھی اسی شبہ ابی طالع میں رہی ہیں تو چونکہ ہمارا ٹائم بہت خم رہ گیا صرف ایک واقعہ ہمارے دوست ایرے سنت ہوتے تھے تو یہی موضوع ایک دن بات ہوئی تو مجھے کہنے رگے کہ بخاری صاحب ہمارے ہاں کسی کی بھیکی آ جائے تو ہم تو قطر بھی بات کر دیتے ہیں ہمارے خاص طور پر پنجاب اور پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مجھے نہیں مجھ سے برداشت ہو سکا کہ پیغمبر اسلام کی بیقی تشریف لائیں اور وہ کسی چیز کا مطاربہ کریں اور وہ ان کو نہ دیا جائے ان کو خاری آت بھی جا جائے تو یہ چیز مجھے جس سے وہ تبدیل ہوئے اس واقعے پہ آکے وہ کہتے ہیں میں پھر میں نے جو ہے نا دخل قرآن میں ہے قُلَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرًا إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُورُبَةَ بعض صحابہ کچھ مال وغیرہ کچھ چیزیں لے کے آئے یا رسول اللہ آپ نے بڑی زہمت کی ہے بڑی تقدیب دی ہم آپ کو یہ حدیہ کرنا چاہتے ہیں تو حبیبِ خدا خموش رہے قرآن کی آیت آئیت آئی ہے قُلَّا أَسْعَلُكُمْ ہے میرے حبیب کہہ دے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا علیہِ اس رسالت کی تبلیغ کرنے پر عجر یعنی عجر کے طور پر میں تم سے کچھ نہیں چاہتا کیا چاہتا ہوں إِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُورُبَةَ سوائے اس کے کچھ نہیں چاہتا کہ میری اہلِ بیعت سے محبت رکھو سبحان رسالت کا عجر قرار پائی ہے اور اس کو علامہ آیت اللہ ابھی زندہ ہے ان کی سو جلدیں تفسیر ہے تقریبا آیت اللہ جوادی عاملی علامہ تبا تباہی کے شگرد ہے وہ کہتے ہیں یہ بھی جو عجر مانگا ہے یہ بھی امت کے فیادے میں ہے خود رسول پاک کے فیادے میں نہیں ہے وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ اگر کسی پیاسے کو آپ چشمے پر لے جائیں تو وہاں سے اس کو سہراب کر دیں زلال پانی سے میٹھے پانی سے وہ پی لے تو اگر وہ کہے میں آپ کا شکریہ دعا کرنا چاہتا ہوں کہتے ہیں شکریہ دعا کرنا چاہتے ہیں مزید پانی پی لو مزید پانی پی لو تو یہ ہے کہ رسول کے پاس کے پاس آئے لوگ تو آپ نے فرمایا میری اہلِ بیعت کی محبت تاکہ تمہیں لے جائے جنت تک چونکہ میری رسالت کا آجر جو ہے اہلِ بیعت کی محبت ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ان الذین یعزون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخر وعدلہم عذابا مہین وہ لوگ جو اللہ کو اور اس کے رسول کو عذیہ دیتے ہیں ان پر دنیا میں بھی لانت ہے اور آخرت میں بھی لانت ہے اور ان کے لیے بہت رسوا کر دینے والا عذاب تیار اللہ نے کر رکھا ہے یہ سورہ عذاب کی آیت ہے جس میں یہ آپ نے ارشاد فرمایا اسی موضوع پہ امام سجاد امام زین ورابدین ویسے ہم فرماتے ہیں کہ ہماری محبت کا حکم تھا تو ہمارے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے اور اگر یہ حکم ہم پہ ظلم کرنے کا ہوتا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوتا کہ محبت کا حکم تھا دو تین میلٹ میں ختم کریں جی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دنیا سے چلے گئے اور امت کو کہ گئے کہ میرے بعد علی تمہارے مولا ہے آقا اور عبر ہے اور امام ہے اور دوسرا بات یہ بھی کی کہ حضرت فاطمہ زہرہ کو باغ فدق جو خیبر کے یہودیوں کے سے معاہدے کے بعد حاصل ہوا تھا اللہ نے کہا اپنے قریبیوں کو ان کا حق دے دو جناب فاطمہ زہرہ کو آپ نے حدیعہ کر دیا لیکن افسوس کہ ایدھے رسول پاک کی آنکھیں بند ہوئیں نہ وہ خلافتی رہی اور نہ وہ باغ ہی مسلمانوں نے چھوڑا اس پر بھی کفزہ کر لیا اور خلافت بھی ہے وہ بھی بنی سادہ میں خلافت بنا لی تو جب حضرت علی نے بیعت نہیں کی اور بی بی فاطمہ نے اپنے شہر کا ساتھ دیا اللہ کے ولی کا ساتھ دیا تو ان کو مسئیبتیں اور پرشانییں اٹھانی پڑی یہاں تک کہ ان کے دروازے پر لوگ لکنیاں لے کر آئے اور کہا کہ علی کو باہر بھیجو کہ وہ بیعت کرے تو اس موقع پر بی بی سلام اللہ علیہہ جو ہیں وہ دروازے کے پیچھے کھڑی تھی اور دروازے کو دکھے دیئے گئے جلایا گیا اور بی بی پر دروازہ گرا دیا گیا جس کی وجہ سے ان کا بچہ شکے میں حضرت محسن شہید ہو گئے اور بی بی سلام اللہ علیہہ جو ہے ان صدموں سے اور ان جو چوٹیں لگی تھیں ان کی وجہ سے پنجھتر دن یا پچنوے دن بعد اس دنیا سے چلی گئی ہیں اور بی بی فرماتی ہیں سبت علیہ مسائبن لو انہا سبت علیہ سرنا لیا لیا اے بابا جان تیرے بعد جانے سے بعد مجھ پر اتنی مسئیبتیں نازل ہوئی ہیں اگر وہ دنوں پر پڑتی تو وہ سیاہ راتوں میں بدل جاتے کیونکہ کیم ہمارا تقریبا آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے تو ہم غزہ اور فلسطین کے مجاہدین کی کامیابی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اور جو زخمی ہوئے ہیں جو اس وقت تقریف میں ہیں پریشان میں ہیں ان کے لیے بھی پروردگار ان کی مشکلات کو جلد حل کرے اگرے پروگرام تک کیسر بخاری آپ سے اجازت چاہتا ہے خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی